لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے ایسا کیوں اس کی وضاحت فرمائے آئے تو 25 سال پہلان کی ویڈیو ہے جیگہ میں پورے پاکستانیوں کی ڈاکٹر اسرار احمد اسلام دے ایک بہت بہت بڑیہ سکولر جنہاں نے بہت سارے پرڈکشنز کی تین سے اپنی لائف ٹائم دے دوران تو ننگ یہاں پرڈکشنز کا بھی ہاتھا کے ساتھ چاہیے سو انہاں دے ایک جلزے دا ایک سیمینار دا ایک کلپ دیکھاں گے جنہاں دے اوڈینس بھولوں کوششنز پچھے گئے وہ جواب دے رہے ہیں آج ہو گئے سوالی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے ایسا کیوں اس کی وضاحت فرمائے آئے تو 25 سال پہلان کی ویڈیو ہے جیگہ میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا سوال ہے کہ is it permissible for aged parents to stay with their married sons permissible ضروری ہے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی دل جوئی کرنا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ آپ کو آپ تواف نہ کرنا ہیں بیٹھے ہوئے ہوں اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں یہ عبادت ہے اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے کیا عبادت ہے اثر میں بڑا سا ایک نوز کلی بڑی گا لگیتی ہے طرم چاہے جڑا مرجی ہوگئے دنیا دیگے لوگی ہمیشہ اسلام نے ساڑے در انڈیا چا موسٹلی موسٹلی نہیں توسی مرم کوچھ ایک طبقہ گیا سوڑے ہوں جب ہمیں ہر کمیونٹی جب ہمارے بندیں ہوں اسلام ترم ٹائررسٹ موسٹلی دنیا دیکھے ہوں کیونکہ گودھی میڈیا جو بھی میڈیا ہے وہ یہ ہی ریپرزینٹ کیتا جاندہ ہے لیکن اسلام بڑا پیسپول درم ہے ٹھیک ہے جو سی چنگی طرح سمجھو جا گر جاندی کوشش کروں دیکھو نو ملو گا کہ بہت چنگیاں کلنا ہے جڑیاں کے کہ آپ سمجھیں گے جنگی ہیں دسیاں جنگی ہیں انہوں نے لائف سٹائل جو ہے گا ہے قرآن دے اکارڈنگ اسلامی جو ریٹیولز نے انہوں نے دے اکارڈنگ بہت شاند میں یہ ہے پیسفول ہے کہ ادھے چاہے دیکھو ہمیشہ چنگی گال سمجھائی جنگی ہے کنیس ہونی گال لگیتی ہے نانے ایکلوجیکل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی اب جب آپ بڑے ہو گئے آپ کی اولاد ہو گئی آپ کی محبت اپنی مولاد پر جو مرکوز ہو گئی تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے ہماری اولاد کا مرکز محبت کچھ اور وجود میں آگیا اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا زیادہ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مزیدوں کا منظر نمازیوں کی تعداد عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس خطر مشترک اور مختلف ہیں براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے مجھے آپ پاکستان واپس جانے دینا چاہتے ہیں نہیں سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچہ ہوا کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے میں تو واقع نہیں ہوں آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم پر نہیں ہے یہ اور سوالہ ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیارہ ان کی بیویاں تھی کس طرح ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں جواب دیجئے کہ راجہ دسرت کی کتنی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی کتنی تھی یہ ہر دور کی بات ہے پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہی ہے اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کہ مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں تو اس سے یہ کہ سیاسی مصدحت بھی حاصل ہوتی تھی پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکے میرے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اس وقت صرف اضواجِ متحرات ہیں اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی یوں سمجھئے کہ انٹیمیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے شوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں یہ معلوم نہیں چاہیے کس سے آگے پڑھیں گے جو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا ساٹھ روزے تو ہوشتھکانے آ جائیں گے لہٰذا یہ تو ساری چیزیں جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی بات لگی تعلیم دیتا ہے آپ نے فرمایا ہے تم سے کہا ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے تحارت کرنی بھی سکھائی ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی خاص طور پر حضور نے عائشہ کے ساتھ اس کے یم گیج بے شادی کی سب سے بڑی ضرورت آیا تھا کیونکہ انہیں اتنا عصہ ملا پھر بات میں اور وہ معلمہ امت بن جئی اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹوپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے اس حد پار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں یہ ہے فقہائے صحابہ اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کنا پی ہے پوچھا گیا ہے کہ اینا نے کہا لے بلکل صحیح گئی ہے کہ پہلے ہی زمانے سے جیڑے بادشاہ جہاں عددہ دے جو حکومت ہوں دی سی حکومت جو سردار ہوں دی سی وہ جادہ گیا ایسے کر کے جار دے سی کہ باقی قبیلیا نال جا باقی ریاستان دے جو پولیٹیکل سبند ہے اوہ صدر جان تیک دراند یہ سندھی ہو جاندی سی کہ ہی سیدھا انہوں نے اپنے کوڑی دے رہے ہیں اہی زوڑا بیاو دے نہ کر رہے ہیں کہ تسیدے بدلے ساٹھے تے کدے بھی ہم لادی کروں گے ایدن یہ چیز جہاں ہوں دیاں سیدھی ہیں پہلا چاہے ہو جیڑی مرجی کمیونٹی ہوئے رومان ہوئے پرشین زون وائکنگ زون اسلام ہوئے اسلام دے مسلم زون جا اپنا کرسیان زون مطلب جہاں کوئی بھی پیگنز بھی جاہے جہاں جہاں مرجی ہوں مطلب انہ دیاں بیچے اے چیز جہاں چال دیاں رہ لیاں ایسے کر کے جہاں جہاں پہلا کیتے جانتے سی لیڈیس آر فر بیڈن تو سی غیر مہررم بات ویڈیس آر فر بیڈن سوال یہ ہے کہ آپ نے اغبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے مطالق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں جبکہ بخول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے محوظ مومن صادق کی پہچان جہاد لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ انیس سو اٹالیس کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا اور اس پر ان کے خدا بڑا طوفان اٹھا تھا اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو تو میں نے بھی اصل میں جو کہا ہے وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا اصل میں معاملہ کیا ہے ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت آزادی کے حصول کے لیے سلف ڈیٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس سے جہاد کرنا چاہے تو بیس فل ذرائع سے کریں اگر ایک لاکھ آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو سو آدمی مر جائے پوری دنیا میں تیلکہ من جائے گا انہیں سیاسی اعتبار سے جد و جھوت کرنی چاہیے تھی مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرہ گاندھی نے دو منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخواست کیا تھا ایک اندرہ پردیش کی وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا کیا نام تھا اس کا انٹی رامہ راؤ اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی یہاں سے دو لاکھ آدمی جا کر اور منسٹر ہاں اس کا گھیراو کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہے ہمارا الیکٹر وزیر اعلیٰ ہے وہ نہیں اٹھے گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی انہیں واپس لینا پڑا صحیح ہے اور کشمیر سے اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوی آ کر بیٹھ گیا یہ میں حاضر ہوں جو حکم نے کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا یہ فرق ہے آپ ارگنائز ہوں ارگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں اب کہتے ہیں ستر ہزار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں بارے گئے ہیں یہ ہوا ہے اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصبتیں لٹی ہیں اتنے گھر جلے ہیں اتنے دکانیں جلی ہیں اگر پیسفل طریقے سے اس کا دسوہ حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں ایک ویڈیو جیدے بچہ آپ نے دیکھا ہے کہ دکٹر اسرار احمد صاحب نال کتنا گلا باتا ہوئی ہیں تو کچھ 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 کسٹن سے فنی بھی سکے ایر دا سیم ٹائم دے آر کانٹروورشیل ٹھو بکوز دکٹر اسرار احمد ایندہ دورہ سکے شاید انڈیا دا ہی ہے تو انڈیا جو لوگ نے اونا دے ماندے بچہ جیدے سوال سکے او کانٹروورشیل سکے کیونکہ پاکستان دے مسلم دکٹر اسرار احمد صاحب دے ماندہ کو جیدے بیان سکے لائک جی میں پہلے نیک ویڈیو دیکھی سی کہ جیدے انڈیا دے مسلمز وہ جیدے نمازی نے پاکستان دے مسلمز نالو سو ایدنیا کو شاید کو جیدے نال جو انڈیا مسلمز وہ بہت جیدے ریلیٹ گار دے سی جائنہوں پساند گار دے سی سو ڈکٹر اسرار احمد میرے خیال کئی سارے ملکان دے چی لائک پیچنگ سنو کیان سکے پڑھ کرو پاسین سو ایدن دے پاسین چال دیا رہی ہے ہورو جیدے زاکرنا ایک انڈیا دے پاکستان دے سیمینار زاو بین انڈیا دے پہلا ہوندے رہے انڈیا دے پہلا ہوندے رہے میبی شای دونہ دے ہی بات چو بین ہوگی سو ہورو کافی سارے کانٹریز دے پاکستان دے پر دکھے جاندہ ہے جنہ لوگ کاندھی جو تبیت ہے وہ باقی لوگ کاندے نالو وکھری ہندی ہے انہوں نے اے ہو جیاں گلاندہ سامنا جڑا کرنا بیندہ تے باقی پولٹیکس ہے ترم تے پولٹیکس اپنے دیشان دے ویچ برابر چال دے بہت برائے حال ہو جاندے ہندے رہے ہیں تے ہندے ہی رہنگے کیونکہ یہ ایک ایدھان دی چیز ہے جیتے تھالے نہیں پہا سکتی ہولی ہولی ہاں جدہ جدہ زمانہ چینج ہو رہا ہے ایدھا جڑہ دا وے آف کہہ سکتے ہیں کہ جو ایدھے ٹیکنیکس ہے جو پرزنٹیشن ہے جو بھی پرسیس ہے وہ دا رستہ بدل جاندہ لیکن وہ چیزیں جیتے ہیں سیم رہن دے گئے ہیں سو ایسی آئی دی ویڈیو تو ان کے دلگے میں نیچے کمینڈ کر کے ضرور دسیو اینا ویڈیوز دے زریعے اپا ایک چنگیاں کرنا جہاں اینا دا پرسنیلٹی کیتنا دی سی او آپا دیکھ دے ہیں باقی ہو سکتا ہے ویڈیو دے بیچ میں بھی کچھ گلت بول گیا ہوں ہوتے لئے پہلے ہی سوری ہے باقی مل دیں کسی اور ویڈیو جانتے پہلے چینل سبسکراب پکا کرے ہو تے انسٹرگرام تے فیس بوک کی چیک کر لیو ست شرکا